ہمیں بنیاد کا پتھڑ ہیں لیکن ہمیں گھر سے نکالا ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے جنازے پر میرے لکھ دینا یارو محبت کرنے والا جا رہا ہے اور بھئی سنا دے ایک بطل یہ کہے جانے ہیں اور سنا دے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آپ کا میں راحت نوازی کا شکریہ مجھے یہاں آگنے کے بعد پتہ جلتا کہ میں اچھا شائر ہوں آتے راکھے اچھا اچھا صاحب سنیں کہ اندر کا زہر چوم لیا اندر کا زہر چوم لیا دھنکے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آگئے اندر کا زہر چوم لیا دھنکے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آگئے سورج سے جنگ جیت میں نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے بھل کے آگئے سورج سے جنگ جیت میں نکلے تھے بے وقوف سورج سے جنگ جیت میں نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آگئے گھل کے سارے سپاہی موم یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں عجب ایاز مجھ میں کتنے راز ہیں مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بطلاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں مجھ میں کتنے راز ہیں بطلاؤں کیا بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بطلاؤں کیا بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا اچھے لوگو ایک شیر پڑھتا ہوں بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکر آؤں تو ٹھوکر کھاؤں کیا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں ٹھوکر کھاؤں کیا تیرے جلسے میں تیرا پرچم لیے تیرے جلسے تیرا پرچم لیے سب آپ واقف ہیں جلسہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو ایک ہی ایک ہی جیسی چیزیں میں نے محسوس کی ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں کی تیرے جلسے میں تیرا پرچم لیے سیکڑوں لاشے بھی ہیں گنواؤں کیا تیرے جلسے میں تیرا پرچم لیے تیرے جلسے میں تیرا پرچم لیے سیکڑوں لاشے بھی ہیں گنواؤں کیا گنواؤں کیا گنواؤں کیا اور پھر جگایا تُو نے سوئے شہر کو پھر جگایا تُو نے پھر جگایا تُو نے سوئے شہر کو پھر وہی لہجہ درازی آؤں کیا پھر جگایا تُو نے سوئے شہر کو مجھے بتایا تھا کہ آج کے اس مشاعرے میں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کے لوگ ہیں میں یوستن میں لاہور سے اور کراچی سے دور ڈلی اور ہیدر آباد سے دور اس چھوٹے سے ہندوستان اور چھوٹے سے پاکستان کو سلام عرض کرتا ہوں اور دونوں کے لئے ایک ہی آخری عدل پڑھتا ہوں پہلے دو عرض کراؤں کہ اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے دیکھیں ذرا سب باریک شیر ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان دھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں دیکھیں یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوسٹن میں یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں اور وزیر اعظم بیٹھے بے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں میں اسی لیے شاید ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں امرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا وہ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعر میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے میں نے کہا یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے کہ پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مشکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چھو رہے اس نے جو آج صاحبِ مسلط ہیں جو آج صاحبِ مسلط ہیں جو آج صاحبِ مسلط ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسلط ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اب ایسا ہے کہ ابھی موسیقی 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 بسیارہ موسیقی